وزیراعظم شہباد شریف وزیراعظم شہباد شریف کے ہنگامی اجلاس میں ہدایت کہا بجلی کی پیداوار میں سابق حکومت اضافے کے دعوے کرتی رہی تو اب کیوں لوڈ شیڈنگ ہے یوٹیلڈی سٹورز پر چینی نو روپے کلو مہنگی کر دی گئی شناختی کارٹ دکھانے پر پچھاسی شناختی کارٹ کے بغیر چورانوے روپے فی کلو میں دستیاب لاہور کے بازاروں میں پچھانوے روپے میں فروق جاری ملتان میں پرانے ریٹ پچھاسی روپے میں دستیاب حیدر آباد میں سو روپے میں فروق جاری حکومت جانے کے بعد پی ٹی آئے آج پہلا سیاسی شو پشاور میں کرے گی عمران خان رات گیارہ بجے خطاب کریں گے جلسے کے تمام انتظامات مکمل اسٹیج تیار وی آئی پی گیٹ سمیت پندرہ واک تھرو گیٹس نصف عمران خان کی عوام سے جلسے میں شرکت کی اپی کہا ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف آج آپ کے پاس آ رہا ہوں کسی صورت اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے نون لیگ کا عید کے بعد ملک بھر میں جلسوں کا اعلان پہلا جلسہ لاہور میں کیے جانے کا امکان پہلے مرحلے میں پنجاب اور کے پی دوسرے مرحلے میں بلوچستان اور سندھ میں عوامی اجتماعات ہوں گے شیڈیول نواز شریف کی مشاورت کے بعد جاری ہوگا مریم نواز خطاب کریں گی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس وزیراعظم شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ اور رمضان شگر ملز ریفرنس میں پیش کہا اللہ نے چاہا تو ساری گیم پوری ہے کراچی میں لٹیرے آزاد وفرزون سیکٹر ففٹین بی میں دکان میں ڈکے تھی دو موٹر سائیکلوں پر سوار تین ملزمان دن دہار نگتی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرات لیاقت آباد میں نماز فجر کے بعد تین نوجوانوں کو گھر کی دہلیز پر لوٹ لیا گیا ملزمان اسلحے کے زور پر موبائل فونز لے کر فرات ملک میں کرونا سے کوئی ہلاکت ریپورٹ نہیں ہوئی ایک سو ایک نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرح سفر اشاریہ چار سات فیصد رہی دو سو باسٹھ مریضوں کی حالت نازو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے